موسیقی اتوار چار اگز سال دوہزار انیس کے نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں عقیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیوز رمبش اردو ہماری آج کی نشریات بلوچستان سمیت عالمی اور علاقائی خبروں پر مشتمل ہوں گی سب سے پہلے خبروں کی سرخیاں پیش کر رہی ہیں ہماری ساتھی رپورٹر امیرہ بلوچ مطعدہ عرب امارہ سے لاپتہ بلوچ سیاسی کارکن راشد حسین کی والدہ کا اقوام متعدہ اور انسانی حقوق کے اداروں سے اپیل تربت سے چار بلوچ طالب علم پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ جبکہ ہوارن سے لاپتہ دو افراد بازیاب لاپتہ افراد سے متعلق پاکستانی قومی کمیشن کا متعدہ رپورٹ پیش مسخ شدہ لاشوف کی شناخت کے لیے تمام ذرائع استعمال نہ کرنے کی سخت مضمت کرتے ہیں وائز فار بلوچ میسنگ پرسن بلوچستان مقترح حاصلات و واقعات میں نو افراد حالات اور متعدد زخمی گلستان اور پنجگون میں فائرنگ گزشتہ روز شمالی وزرستان میں پاکستانی فورسز پر حملے کی ذمہ داری حضب الحرار نے قبول کر لی ہے بارت کا پاکستان کو دراندازی کے دوران مارے جانے والے پاکستانیوں کی لاشیں اٹھانے کی پیشکش بارت میں طلاق ثلاثہ بل دو عدالتوں میں چیلنگ ایرانی پاسداران انقلاب نے ایک اور تیل بردار بحری جیاز قبضے میں لے لیا ہے ایرانی میڈیا دو امریکی ریاستوں میں فائرنگ ان تیس افراد حالا درجن و زخمی شام کے علاقے حمس میں گولہ بارود میں دماغے تیس افراد حالا تینیونس میں سیکیورٹی فورسز کا عسکریت پسندوں کے خلاف کاروائی متعدد حالا اور زخمی فلفائن کشتی حاصلوں میں اکتیس افراد حالا روس شفا اتخابات کے لیے اتجاج اہم رہنوہ سمیت سیکڑوں کارکن گرفتار چین نے جرمن وفد کو چین کا دورہ کرنے سے روک دیا شامی علاقے ادلب میں مشروط جنگ بندی خوش آئند ہے امریکہ اب خبریں تفصیل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی ریپورٹر دوستین مراد بلوچ متحدہ عرب امارات میں شارجے سے 26 دسمبر 2018 کو متحدہ عرب امارات انٹیلیجنس ایجنسی کے ہاتھوں لاپتہ راشد حسین بلوچ کی والدہ نے ایک ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے بیٹے کو غیر قانونی طور پر خفیہ اداروں نے لاپتہ کر کے پاکستان کے حوالے کیا جس کی زندگی کو پاکستانی قید میں شدید خطرات لاحق ہیں راشد حسین بلوچ کی والدہ کے مطابق عرب امارات انٹیلیجنس ایجنسی نے چھ ماہ تک ان کے بیٹے کو اپنے قید میں رکھ کر تشدد کا نشانہ بنایا اور راشد حسین کو نہ اس کے وکیل اور نہ ہی ان کے لوائکین سے ملاقات کی اجازت دی گئی دوسری طرف اقوام متحدہ سمیت دبئی اور ایمینسٹی انٹرنیشنل کے پاس راشد حسین کا کیس بھی جمع کیا گیا اور ایمینسٹی انٹرنیشنل نے بھی راشد حسین کی بازیابی کی اپیل کی راشد حسین کی والدہ نے مزید کہا ہے کہ چھ مہینے بعد پاکستانی میڈیا نے یہ خبر چلائے کہ راشد حسین کو پاکستان کے حوالے کر دیا گیا ہے اور اب راشد حسین پاکستانی غیر قانونی حراست میں ہے جسے نامالو مقام پر رکھ کر منظر عام سے غائب کیا جا چکا ہے راشد حسین کی والدہ نے ویڈیو پیغام کے آخر میں پاکستان میں انسانی حقوق کے لیے سرگرم کارکنوں اور اقوام متحدہ سے اپیل کیا ہے کہ وہ راشد حسین کو عدالت میں پیش کریں اور اگر اس کے بیٹے پر کوئی جرم ثابت ہوتا ہے تو قانون کے مطابق اس کے خلاف کارروائی کریں کیج کے مرکزی شہر تربت سے پاکستانی فورسز نے چار نوجوانوں کو گرفتار کر کے نامالو مقام پر منتقل کر دیا ہے اطلاعات کے مطابق فورسز نے تین روز قبل قرائے کے ایک مقام پر چھاپا مارتے ہوئے وہاں سے چار افراد کو گرفتاری کے بعد لا پتہ کر دیا ہے لا پتہ ہونے والے چاروں نوجوان طالب علم تھے جو یہاں قرائے کے مقام میں رہائش وزیر تھے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں گرفتاری بعد لا پتہ ہونے والے ایک طالب علم کی شناخت پیرل ولد بشیر احمد کے نام سے ہوئی ہے جبکہ دیگر تین کی شناخت ابھی تک نہیں ہو سکی ہے آواران کے علاقے مشک تنگ سے دو مارچ دو ہزار انیس اس کو پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری طور پر لا پتہ محمد عمر ولد رحمت اور بہرام ولد علی جان سکنہ تنگ چٹوک پاکستانی فورسز کے عقوبت خانون سے بازیاب ہو گئے ہیں لا پتہ افراد کے مطابق پاکستان کے قومی کمیشن نے ریپورٹ جاری کر دی ہے ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اکتیس جولائی دو ہزار انیس تک لا پتہ افراد کے چار ہزار بیس کیسز نمٹا دیے گئے ہیں ریپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ کمیشن کے سربراہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اکبال نے متاثرہ خاندانوں کا موقف سنا ہے جبکہ جولائی دو ہزار انیس کے دوران لا پتہ افراد کی اکیس نئی شکایت موصول ہوئی ہے ریپورٹ کے مطابق لا پتہ افراد کی مجموعی کیسز کی تعداد چھ ہزار دو سو ستتر ہو گئی ہے واضح رہے بلوچستان کے قوم پر استحلقوں اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے اداروں نے اس کمیشن کو پہلے ہی مسترد کر دیا ہے پاکستانی فورسز اور اس کے خفیہ اداروں کے ہاتھوں جبری طور پر گم شدہ افراد کی پر امن بازیابی کے لیے جدو جہد کرنے والی تنظیم وائز فار بلوچ مسنگ پرسنز نے گزشتے رات نوشکی سے برامد ہونے والی مسخ شدہ لاش کو شناخت کے ذرائع استعمال کیے بغیر دفنانے کی سخت مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی جگہ سے مسخ شدہ لاش کے دریافت کرنے کے بعد شناخت کیے بغیر دفنانا اس ریاستی قوانین کی ہی کلم کھلا خلاف ورزی ہے جس کے لیے سپریم کورڈ نے اپنا حکم نام جاری کیا تھا جس میں واضح طور پر کہا گیا تھا کہ مسخ شدہ لاشوں کی شناخت کے لیے تمام ذرائع استعمال کیے جائیں تاکہ لاش کی شناخت کی مکمل تصدیق ہو کر اپنے لواحقین تک پہنچ سکے پنجگور میں ایک مارکٹ میں فائرنگ سے شہریوں میں خوف و حراس پھیل گیا ہے تاہم فائرنگ کی وجوہات کا پتہ نہیں چل سکا ہے اور نہ ہی کوئی جانی نقصان ہوا ہے شہریوں کے مطابق بازار میں سریعام فائرنگ کے واقعات کی وجہ سے شہریوں میں خوف و حراس پایا جاتا ہے چمن میں دو گاڑیوں میں خوفناک تصادم کے باعث سات افراد جانبہک ہو گئے ہیں حادثہ چمن کے علاقے پیر علیزہی میں پیش آیا ہے حادثے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں جنہیں فوری طور پر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے مستنگ کے علاقے جنگل کراس کے قریب تیز رفتار ویگن اور موٹر سائیکل کے درمیان تصادم کے نتیجے میں ایک سات سالہ بچہ اپنے والد سمیت جانبہک ہوا ہے قلعہ عبداللہ کے علاقے گلستان میں دو قبائل کے درمیان مسلط تصادم ہوئی ہے تاہم کسی جانی نقصان کے اطلاع نہیں ملی ہے لیویز انتظامیہ نے بروقت پہنچ کر جنگ بندی کرا دی ہے بلوچستان کے علاقے کولو میں توفانی بارش اور ندی نالو میں تغیانی کے باعث پیش آنے والے حادثات میں ایک خاتون اور بچی سمیت تین افرا زخمی ہو گئے ہیں اطلاعات کے مطابق کولو میں بارش سے ندی نالو میں تغیانی سے مختلف دیہاتوں کے نشیبی علاقے زیرعاب آ گئے ہیں گزشتہ روز شمالی وزیرستان کے تحصیل رزمک میں پاکستانی فورسز پر ہونے والے حملے کی ذمہ داری مسلط تنظیم حضب الاحرار نے قبول کی ہے جس میں تین فوجی اہلکار مارے گئے تھے جبکہ حضب الاحرار کے ترجمہ ڈاکٹر عبدالعزیز یوسف زی نے تین کے زخمی ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے حملے کے بعد پاکستانی فورسز کے ساتھ جھڑپ میں عبدالعزیز یوسف زی نے اپنے دو ساتھیوں کی ہلاکت کی بھی تصدیق کی ہے پنجاب کی شہر گجران والا میں ایک کنٹینر یوٹرن لیتے ہوئے ایک کار پر الٹ گیا ہے جس کے نتیجے میں کار میں سوار تین افرا جام بھاک ہو گئے ہیں واقعہ گجران والا میں کنگنی والا کے قریب پیش آیا ہے بھارتی فوج نے کہا ہے کہ کشمیر کے متنازعہ علاقے میں کیرن سیکٹر میں واقعہ لائن آف کنٹرول کو عبور کرنے کی غیر قانونی کوشش میں ایسے پانچ جنگجو مارے گئے ہیں جو پاکستانی ہے بھارتی وزارت دفاع کے ترجمان راجش کالیہ کے مطابق یہ جنگجو بھارتی زیر انتظام کشمیر میں داخل ہو کر حملہ کرنا چاہتے تھے بھارتی فوج نے کہا ہے کہ پاکستان ان جنگجو کی لاشیں واپس لے لے تاہم پاکستانی فوج نے ان الزامات کو مسترد کر دیا ہے کہ پاکستان سے کسی نے بھارتی زیر انتظام کشمیر میں دراندازی کی کوشش کی ہے بھارت کی پارلیمنٹ سے حال ہی میں منظور ہونے والے متنازعہ طلاق سلاسہ کے قانون کو سپریم کورٹ اور دہلی ہائی کورٹ میں الگ الگ چیلنج کر دیا گیا ہے تیس جولائی دو ہزار انیس کو پارلیمنٹ سے منظور کیے جانے والے طلاق سلاسہ بلکو جو کہ اب قانون بن چکا ہے کے خلاف دونوں عذرداریوں میں اس قانون کو آئین اور شریعت کے منافی بتایا گیا ہے ایران کے سرکاری میڈیا نے خبر دی ہے کہ پاسداران انقلاب کے اہلکاروں نے ایک اور غیر ملکی ٹینکر قبضے میں لے لیا ہے خبر رسان ادارے رائٹرز نے ایرانی میڈیا کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاسداران انقلاب کی بحری افواج نے خلیج فارس میں ایک ایسے غیر ملکی ٹینکر کو قبضے میں لے لیا ہے جو کچھ عرب ممالک کے لیے تیل سمگل کر رہا تھا ان کے مطابق یہ ٹینکر سات لاکھ لیٹر لے کر جا رہا تھا اور اسے قبضے میں لینے کے دوران عملے کے ساتھ افراد کو بھی حراست میں لیا گیا ہے امریکی ریاست ستون ٹیکساس اور اوہائیو میں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران فائرنگ کے دو واقعات میں انتیس افراد ہلاک جبکہ بیالی زخمی ہو گئے ہیں پہلے واقعے میں امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ایل پاسو میں واقعے ایک شاپنگ مال میں فائرنگ سے بیس افراد ہلاک اور درجن و زخمی ہو گئے ہیں پولیس نے فائرنگ میں ملوث اکیس سالہ ملزم کو گرفتار کر لیا ہے فائرنگ کا دوسرا واقعہ امریکی ریاست اوہائیو کے شہر ڈیٹن میں ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب تقریباً ایک بجے کے قریب پیش آیا ہے پولیس نے نو افراد کی ہلاکت اور سولہ افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے جبکہ حملہ آور کو فائرنگ کر کے گھلا کر دیا گیا ہے شام کے شہر حمس میں ہفتے کے روز الشہیرات فوجی اڈے پر ناکارہ قرار دیا گیا گولہ بارود منتقل کرنے کی کوشش کے دوران زوردار دھماکے ہوئے ہیں جس کے نتیجے میں متعدد افراد ہلاک ہو گئے ہیں دوسری طرف شام میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے ادارے سیرین آبزرویٹری کی طرف سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ الشہیرات فوجی اڈے پر دھماکوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 31 تک پہنچ گئی ہے اور کئی افراد زخمی ہیں زخمیوں میں سے بعض کی حالت تشویشناک ہے افریقی ملک تیونس کے سیکورٹی فورسز نے کفصہ ریاست کے پہاڑی علاقے ارباطہ میں اسکریت پسندوں کے خلاف آپریشن شروع کیا ہے جس میں متعدد افراد ہلاک ہو گئے ہیں ایک غیر ملکی خبر رسائے دارے کے مطابق تیونس کے نیشنل گارڈ کے ترجمان کرنل حسام الدین الجبابلی نے بتایا ہے کہ سیکورٹی فورسز نے اسکریت پسندوں کے خلاف جبال ارباطہ میں ایک آپریشن شروع کر رکھا ہے فلپین کے بحری حکام نے کہا ہے کہ گوہ مارس جزیرے کے قریب خراب موسم کے باعث تین کشتیاں الٹنے سے اکتیس افراد ہلاک ہو گئے ہیں حکام کے مطابق ہفتے کے روز پیش آنے والے واقعے میں تین کشتیوں پر سوار چھانوے افراد سفر کر رہے تھے کہ اچانک خراب موسم اور تیز ہواوں کی زد میں آ گئے روس کے دارالحکومت ماسکو کی پولیس نے شفاف انتخابات کے ان اقاد کے لئے سراپا احتجاج آٹھ سو کارکنوں کو حراست میں لے لیا ہے حکومت نے اپوزیشن کے اس احتجاج کو غیر قانونی قرار دیا ہے حراست میں لیے گئے افراد میں سرکردہ اپوزیشن رہنما لائبو سبول بھی شامل ہے حکومت کے خلاف احتجاج کرنے کی قیادت کرنے والے رہنما لائبو سبول کو اس وقت حراست میں لیا گیا ہے جب وہ ایک ٹیکسی میں سوار تھے لائبو سبول کو جیل میں قید اپوزیشن رہنما الیکزے ناولنے کا قریبی ساتھی سمجھ جاتا ہے جرمنی سے سفارتی کشیدگی کے باعث بیجنگ نے ایک جرمن وفد کا دورہ روک دیا ہے جرمنی کی گرین پارٹی کے مطابق بیجنگ نے جرمن پارلیمانی وفد کو اس لیے چین جانے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے کیونکہ وفد کی ایک رکن چینی ویغور مسلمانوں کے حقوق کے لیے کھل کر بولتی ہے وفا کی جرمن پارلیمان کے ڈیجیٹلائزیشن سے متعلق کمیٹی کے ارکان اگست کے آخر میں شنگائی اور بیجنگ کا دورہ کرنے والے تھے امریکہ نے شام کے شمال مغربی علاقے ادلب میں مشروط جنگ بندی کو خوشائند قرار دے دیا ہے جہاں شامی فورسز باغیوں کے زیر قبضہ اس علاقے میں گزشتے کئی ماہ سے بھاری بمباری کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے خبر رسائے دارے اے ایف پی نے میڈیا ریپورٹوں کے حوالے سے بتایا ہے کہ امریکی حکومت نے ادلب میں جنگ بندی کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے زور دیا ہے کہ شامی خان جنگی میں شہری ہلاکتوں سے بچنے کے لیے زیادہ کوششیں کرنے ہوں گے آج کی نشریات کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے اگر آپ بلوچستان سے متعلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں ہمارا ویب سائٹ پتا ہے www.zrumbesh.com اگر آپ ریڈیوز رمبش نیوز بولیٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی